دوستو دوستو آپ اس ویڈیو میں جو فول دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ کوئی فول نہیں ہے یہ ایک جڑی بوٹی ہے اس کو کہتے ہیں سونف سونف اگر آپ آپ کے پیٹ میں جیسے سونف کا کارا پیتے ہیں لوگ جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا سونف جیسے میرے پیٹ میں درد ہے یا کسی کو لوز موشن لگے ہیں تو وہ سونف کا سیون کرے یا چائے پیے چائے کے اندر سونف ڈال کر پیے تو اس کے جو لوز موشن اور پیٹ کا درد بلکل دور ہو جاتا ہے اور سونف جو ہوتی ہے ہمارے شریر کے جیسے سکن کی پرولم بھی اس کو بھی دور کرنے میں بہت اچھا بہت اچھی جڑی بوٹی ہے تو دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سونف جو ہوتا ہے سرسو کے ساگ اندر ڈالنے سے سرسو کا ساگ بہت ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کا سواد بڑھ جاتا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سونف کا پودہ کیسے ہوتا ہے اب یہ فول لگے ہوئے اس میں یہ تھوڑے دنوں میں اس کو پک جائے گا تو اس کے پر جو دانے دانے سے آئیسس کے بھی جا جاتے ہیں تو ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو جب بھی جیسے ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے چائے کے اندر ڈالتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اور پھر اس پانی کو پی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سکن کی ساری پرولم دور ہو جاتی ہیں جیسے فوڑے ہوتے ہیں فنسی ہوتے ہیں اور جیسے داگ دبے آ جاتے ہیں ہمارے چہرے کے اوپر اس سے مواسے بھی دور ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی گورا ہوتا ہے کیونکہ جو سونف ہوتی ہے وہ ایک اوشدی ہے یہ ایک جڑی پوٹی ہے اور جاتر جو لوگ پاڑوں میں رہتے ہیں پاڑوں کے اندر دوستو ہر چیز پائی جاتی ہے اور لوگ یہاں پر اس کو ہر چیز اپنے کھیتوں میں نیچرلی چیز لگاتے ہیں یہاں پر کوئی اس کے اندر ہم یوریا خواد یا انگریجی خواد نہیں ڈالتے ہیں ہم اپنے جو دیسی خواد ہوتی ہے جیسے ہمارا گوور پشنوں کا گوور ہو گیا پتیاں ہوگی جھاڑیاں ہوگی انکوم ڈالتے ہیں جس سے ہمارے یہاں پر جو بھی چیز ہوتی وہ بارش سے پیدا ہوتی نہ کی پانی لگا جاتا ہے تو دوستو آج آپ لوگوں نے جانا کہ جو سونف کا پودا وہ کیسا ہوتا ہے اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہند جائے بارت